یہ اس کی قیمت ہے جیسے جیسے صبح کے بعد سہری کے بعد رمضان کا روزہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بخت ہوتا ہے وہ اثر سے لے کے مغرب کے بعد آ جاتا ہے یہ سب سے پرائیم بخت ہوتا ہے اس وقت اللہ کی فرامی اتنا ہوتا ہے زیادہ دس وقت ہوتا ہے یہ اثر مغرب کا کہ اس وقت کی تائم ہے فرشتے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں فضاؤں کے اندر ان سے فرشتے جو رات پر کے فرشتے تھے دن کی ڈیٹی دے گئے اب ان کے ختم کے اوپر جا رہے ہیں وہ اور رات کے فرشتے نیچے تناشر ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے پوچھتے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں حالات کیا ہیں دنیا کہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ تو جب وہ بتاتا ہے یہ حالات تو ویسے ہی ہیں کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کھا رہا تھا کوئی پی جا تھا اس وقت سب سوست ہو جاتے ہیں لوگ تناوت کرنے کے دل نہیں آدمی کا چاہہ کرتا بلکل ڈیلا ہونے شروع ہوتا ہے یہ تو پھر بھی چلو ایسا ملک ہے گرم ملک ہوتے ہیں جن میں بچارے کوئی فیوز ہوتا ہے آدمی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں گھرمی کے اندر بھی ہوتے ہیں کام بھی کرتے ہیں یہ تو ہمارے تو جنت میں روزہ رکھ رہے ہیں دگری سے اوپر پر اس میں کام بھی کرنا ہے دھوپ کے اندر سارے دن کام بھی کرنا ہے کرنے کے بعد اس کی بچارے پیاس سے زبان بھی باہر نکلنے ہیں گھر میں کوئی اس نے تنظام نہیں کیا اس کے لوازات رکھے ہوں پھل فروٹ کٹے ہوں کچھ بھی نہیں ہے اس نے یہی کہ یہ مسجد میں کسی کجور ہوگی روٹی ہوگی دائی ہوگی ٹکڑا ہوگا روٹی کا اسے کھا کر اس نے پھر مزدوری پہ لگ جانا ہے اس روزے کو دیکھیں کس طرح زبردست وقت ہوتا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کیا کرتا ہے کہ کچھ نہیں کچھ کر رہا تھا کیا کچھ کر رہا تھا یہ وقت اس وقت پوچھتے ہیں سبھان گئے کچھ تو ہو رہا تھا کہ ہاں ایک جگہ بیٹھے دیکھ لوگ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے نالہ مارتا ہے اللہ ماللہ دیکھیں دنیا کو سمال لی ہے کیونکہ یہ وقت اللہ پسند یہ ہے سب سے پہتی ہیں پسندیدہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بندہ مراقب ہو جائے وہ مجھے یاد کر مشروع کرتے ہیں ہمارے میں قدر ہی نہیں ہے عدب ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے ہم کس درجہ پہ اللہ تعالیٰ کس کا ہم کوئی شکر ادا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ ہو اثر کا وقت اور اثر کے وقت جو اللہ کو بہت محبوب ہو اور ہم ہوا مذہب میں آج ہیں ہم میں اتنی طاقت تھی ہم میں اتنی سمجھ تھی ہم میں اتنی جرت تھی کہ ہم اس طرح سمٹ کے ہر وقت اللہ کے ذکر کی تیار ہوتے بتائیں کتنا اللہ کا احسان ہے جس کے ذریعے سے ہمیں احسان ملاؤں کتنا بڑا نسان ہوگا آخرت میں کتنا بڑا درجہ ہوگا ہمیں قدر کریں چھینچے جب وسوسیں آئیں خیالات شیطانی آئیں اور باتیں آئیں ذہن میں تو اس کو رد کر دیا کریں یہ بڑی مستنیز بہت بہترین لائن ہے اس پر آپ لگے ہوئے آپ میرے لئے نہیں بیٹھیں نہ میں آپ کے لئے بیٹھوں یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے سنہ میں جمع کر دیا ہے یہ تو فیض مرتضبی یہ ہے میری شیخ کا فیض ہے یہ تھا یہ پہنچتا ہے سب نصبت میری شیخ کی میرے کیا کمالی سے اللہ کا فضل چلتا ہے اس فضل سے فائدہ اٹھائیں جو موت کے خوف سے یہ پہنے کا پاگل ہے ہم موت کے خوف سے پہنتے ہی نہیں یہ تو سرکارت ہونا ہے جس وقت ایسے حاصلات ہوئے جو تمہیں تطبیر دی جائیں اپنے حفاظ کی اس کو اختیار کرنا بہن ہی میری سنت ہوگی بہت کچھ نہیں کیوں پہنتے ہیں سنت ہے نبی پر اقسم کی کیونکہ اگر یہ سنت کرتا ہے تو اس کے بعد کی بات ہے ہمیں کیا ہو سکتا ہے ہم بیمار نہیں اچھا کیوں نہیں پہنتے لوگ میں بھی بتا دوں آپ برا تو لگے میری باتنیں بجھے لگتی ہیں لوگوں کو ہمیشہ زخم ہوتے ہیں نمک ڈالتا ہو جلن ہوتی ہے نا تب یہ تو غصہ آتے لوگوں میری باتوں پر بات تو مو سے صحیح نگلتی ہے میں کیا کروں پھر تو ایسا شیشہ ہو کہ میں خود بھی اپنے کو دیکھتا ہوں اور لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں بھئی یہ چیزیں اپنے آئے میں صحیح کر لو کیوں نہیں بنتے کہ جی اگر میں نے یہ نکاب پہل دیا نا فروب کہیں گے کسے اتنا بڑا بزر گئے یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اتنا بڑا عالی مجھے اگر میں پہلے لوگ کہیں گے جتنا بڑا عالی میں دکھتا ہوں وہ پہلے پھر رہے بھی توہین ہو جائے گی یہ میں لوگوں انٹریوز لی ہیں جتنے بڑے بڑے اپنی حساب سے یہ ہیں یہ اتنا بڑا یہ اتنا بڑا اس کو اتنے بڑے جتنا سمجھتے ہو وہ اتنا نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ آجیز ہوگا اللہ سے ڈرتا ہوگا لیکن ہوگا بڑا بلند وہ اتنے ڈرے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس سے بجھو بجھو اس کرلو یہ کبر جو ہے نا یہ باتن کی بیماری ہے نا یہ تو بڑی مشکل سے انسان سمجھتے ہیں اندر کے ہائے کے اندر یہ کبر جو ہے اتنی بڑی بیماری ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہر انسان جو پتلا ہوتا ہے یہ تو کوئی اللہ وارا سامنے آئے تو پتہ لگتا ہے کبھی تصیم کرے گا اللہ وارا کرتا ہے نا ایسی صفائی کین ہے حضرت نے میری سبحان اللہ صاف و شفاف کر دیا تھا یہ کی نظر میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب کبر ہیں کہ بھائیو تو افضل انسان تو وہ ہے جس کو اللہ افضل کہے گا یہ جو رمضان میں دیا بن سکتے ہیں افضل آپ نے حاصل کرنے کے لئے اللہ وارا دعا دیئے کیا کہا جواب کیا رہا ہے حدیث میری باتیں سمجھے نہیں آپ نہیں سمجھے نہیں تو میرے بیانات کو ضرور سنا کریں دوبارہ یہ ساتھی جو حتمام کرتے ہیں لگانے میں یہ بھی کبر ہے نہ سننا کہ ہمیں ضرورت کی ہم پڑھوی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی جو میں بتاؤں گا وہ ڈیفرنٹ ہوگی میں بتا رہا ہوں اس سے نہیں بتا رہا کیوں کہ وہ کتابت تک محدود ہوتی ہے حدیث لیکن یہ حدیث اس کی نورانیت اللہ والوں کے زمن گلی ہوتی ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھیں اس کو سنا کریں میرے بیانات کو ایک دفعہ نہیں دس دس دفعہ پڑھا کریں نور اترے گا آپ میں کیا فرمایا حدیث میں جنا یہ بھی نے مسود سماتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ سے نبی اکرزنم سے عرض کیا سوال کیا عیسوس افسلہ افسلہ آدمی کون ہے اللہ کے نزدی اللہ کے نزدی ساری عبادت اللہ کے نبی کٹ کر ایک جملے کے جواب ایک جمل میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رخ بدل دیے لوگوں کے کہ تم اس طرح نہ محنت کرنا اب اس طرح محنت کرنی پڑے گی تمہیں رخ بدل دی تو اب نمزان جو آئے رخ بدل دے ہمارا اس طرح محنت کرو اس طرح چاہو کون ہوتا ہے افسل آدمی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہمیں سب سے افسل اللہ کے نزدی وہ آدمی ہیں جس کے اقلاق سب سے افسل ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج پوچھتا ہوں پانچ روزے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بڑی عبادت ہی ہے قرآن قصد ختم کر لی کسی ایک نے بھی یہ عبادت کی ہے سبحان اللہ کسی ایک مسجد میں یہ عبادت ہوئی ہے کسی ایک جبائی مطابق ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے جو اس چیز کو حاصل کرنے کو کس چیز سے یہ حاصل ہوگی یہ اقلاق کی عبادت کس چیز سے حاصل ہوگی یہ بھی اللہ کے نبی بتا ہے یہ اقلاق کی عبادت حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ ہاتھ سے مو سے نہیں کی جاتی اقلاق کی عبادت دل سے کی جاتی ہے اور دل جب تک اللہ کے ذکر سے صاف شفاف نہیں ہوگا کبھی صحیح عبادت کر نہیں سکتا کر سکتے ہیں کیونکہ دل صاف نہیں ہم باقی کی چیز جا رہے ہیں تو دل ابھی تک صاف نہیں ہے اس صاف آئے ہی نہیں ہم پانچ لوزے گزر گئے ہیں دل صاف ہوتا تو سب سے پہلے کہ یہ اقام کرتا ہے سب سے مہن عبادت ہے اب وقت نہیں ہے سب سے مہن عبادت ہے رمضان کی بندے کے اقلاق کیسے ہو جائیں کہ یہ اقلاق سنا ایسے آ جائے انسان کے اندر ایسا اقلاق ہو جائے جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو یہ اقلاق نہیں کہ آپ نے سبر کر لیا اس نے اقلاق کیا ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کہ میں نے سبر کر لیا کوئی بات نہیں اس نے مجھے تھپڑ مارا میں نے سبر کر لیا کوئی بات نہیں ہم اس کو اقلاق سمجھتے ہیں نہیں اقلاق یہ ہے کہ جس نے تھپڑ مارا سبر کرنے اقلاق نہیں اقلاق یہ ہے کہ تُو اس کا بدلہ محسن بن کر دے سبحاندر یعنی تُو اس کے لئے اور بہتین چیز پیش کر یہ اس کو کہتے ہیں یہ تو عام آدمی سبر کر گیا چھوٹی گیا ایک سطح آدمی کر جائے گا لیکن اصل چیز ہے اس نے تھپڑ مارا آپ شیف سے نکار کر دیں گے لئے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی میری بات کوئی ناغوار گزری ہوگی تو نہ صحیح کی ہے میں نے دل دکھایا کہ دس پونٹ بیس پونٹ میں تجھے نام دیتا ہوں آج تک کیا آپ نے رمضان گزارے ہی نہیں ہم نے اب تک اگر رمضان گزرے ہوتے ہم تو رمضان گزار لیے ہزاروں آج ستر سار کے آدمی بیٹھا ہوا اسی سار کے بیٹھا ہوا کسی اخلاق گنایا ہے رمضان نے